ہم پر کیوں عذاب آسکتا ہم تو ماننے والے ہیں ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم پر کیوں آسکتا یہ یہودیت کا چربہ ہے کہ ہم تو اللہ کے لادلے اور پیارے ہیں ہم پر کیوں عذاب آسکتا یہ گھمند یہ غرور بے شک مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر گھمند اور غرور ہے اور آپ کو بھی ہونا چاہیے ہر امتی کو ہونا چاہیے لیکن وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ قَانَتْ ظَالِمَا جب قومیں گناہوں میں بڑھ جاتی ہیں بے اعتدالی میں بڑھ جاتی ہیں نافرمانیوں میں بڑھ جاتی ہیں پھر اللہ پاک ان قوموں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے پھر اللہ دوسری قوم کو پیدا کرتا ہے جو اللہ کو ماننے والی آتی ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ فرشتے قوموں کو برباد کرنے آئے تو کسی آدمی کو نماز پڑھتے بھی دیکھا فرشتوں نے تو بارگاہ خداوندی میں ارز کی کہ مولا یہاں تو نماز پڑھنے والے بھی ہیں ارشاد فرمایا انہیں بھی رگڑ دو اڑا دو حیرانگی میں فرشتے ارز کرتے ہیں اللہ یہ تو تیرے نیک بندے ہیں فرمایا یہ گوگی اپنے جوگی تھی عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی ذمہ داری جو میں نے ہر ایک پر ڈالی ہے انہوں نے اسے نہیں نبایا دوسروں کو روکا کیوں نہیں برائی سے دوسروں کو ہدایت کیوں نہیں کی ان سے نفرت کیوں نہیں کی ان سے دور کیوں نہیں ہوا اگر وہ نہیں مانے ہاتھ سے کیوں نہیں روکا زبان سے کیوں نہیں روکا دل کی اندر کیوں نہیں اس کو محسوس کیا رگڑ دو ہاں انہیں چھوڑ دو جن کے تن پر لباس بھی نہیں تھا پتھر بھی پڑے لیکن قوم کو کہتے رہے باز آ جاؤ حسی مذاق میں جنہوں نے نبیوں کے ان پیغاموں کو پیروں کے تلے روندہ اللہ پاک نے ان قوموں کے نام و نشان کو مٹھا ہے یہ قرآن میں کس سے پرانی قوموں کے ملتے ہیں کہا گیا فارسلنا آلیہم التوفان کبھی کسی پر ہم نے توفان بھیجے جب وہ رکھنے کا نام نہیں لے رہے تو روتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئے دعا کریں اللہ پاک اس عذاب کو ٹال دیں ہم نیک ہو جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی اللہ نے ٹال دیا تھوڑے دن گزرے پھر ویسے کے ویسے والجراد پھر اللہ نے ٹیڈیوں کا عذاب دے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے دعا کیجئے اللہ اسے ہٹا دے ہم نیک ہو جائیں گے دعا مانگی عذاب ٹل گیا تھوڑے دن گزرے پھر ویسے کے ویسے پھر فرمائے والقمل پھر ہم نے جوہوں کا عذاب دے عورتیں ہیں تو سر جوہوں سے بھرے ہوئے مرد ہیں تو سر جوہوں سے بھرے ہوئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے دعا مانگیے یہ عذاب ٹل جائے اب ہم پکا وعدہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ٹل گیا پھر کچھ دن گزرے پھر ویسے کے ویسے پھر فرمایا وز زفا دیا پھر ہم نے ڈڈو اور مینڈکوں کا عذاب دے گھر میں بھی پانی کا مٹکہ پڑا ہے تو اندر ڈڈو پڑ گیا مینڈک پڑ گیا گلاس پانی کا بھرا جگ میں پانی پڑا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ پاک نے مینڈکوں کو پیدا کر دے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے پھر دعا آنگی گئی پکا وعدہ کیا گیا کسمیں کھائی گئیں پھر تھوڑے دن گزرے پھر ویسے کے ویسے وَدْدَم پھر ہم نے ان پر خون کا عذاب دے پانی پڑا ہے تو خون بن جاتا خون کا گھٹ جانا بھی اللہ کا عذاب ہے خون کا بڑھ جانا بھی اللہ کا عذاب کچھ قومیں خون کے گھٹنے میں مبتلا ہوئیں کچھ بڑھنے میں مبتلا ہوگی اللہ کو اعتدال پسند ہوتا ہے جب بندہ اعتدال میں رہتا ہے تو پھر رحمتیں بھی اس کو اعتدال میں